سب سے پہلے تو جو وزید صاحبہ نے جواب دیا اس کے اندر جو ریٹن جواب ہے وہ ٹین بلین ٹری سنامی کا ہے وہ بلین ٹری سنامی کا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سنامی تو ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کی بھی آنے ہیں سوال کریں جی اور جو ہم نے دیکھا کہ سنامی تو آئی معاشی بدھالی کی بے روزگاری کی مریم صاحبہ سوال کر رہی ہوں جی یہ جواب دے دیں کہ جو جواب انہوں نے خود ریٹن دیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ will be implemented across the country تو وہ ابھی اس وقت کن کن علاقوں میں کن کن provinces کے اندر وہ implement ہو چکا ہے اور total نیگے بان انہوں نے کہا ہے have been employed for the protection of the newly established plantation تو وہ جو newly established plantation ہے کیونکہ ہم نے بلین ٹری سنامی کے پی کے کا تو حشر نشر دیکھ لیا وہ اس وقت میں پائی ہو رہی ہے جی آپ supplementary کریں جی آپ نے لمبای جی سوال جی اورنگزیب مریم اورنگزیب آپ کی بہت مہربانی جی آپ اگر سوال پورا سن لیں تو ایک ہی دفعہ وزیز صاحبہ اگر جواب دے دیں کہ ان کے پاس کیا monitoring mechanism ہے کہ جو newly planted trees ہیں وہ جہاں جہاں انہوں نے plant کیے ہیں جہاں جہاں کتنے نیگے بان رکھے ہیں اور ابھی تک ان نیگے بانوں پہ total country کے اوپر کتنا expenditure آ رہا ہے اور اس کا monitoring mechanism in place کیا ہے جی محترمہ ذرتاج گل صاحبہ جی ایک تو یہ کہ چیئرون صاحب سب سے پہلے یہ کہ میں نے یہی کہا کہ یہ trillion tree tsunami نہیں ہے یہ 10 billion tree tsunami ہے i know my project یہ میری ministry کا start project ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہیں ابھی جو محترمہ میں نے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے اصل میں دو سوال کیے پہلے سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ apply ہوگا نہیں ہم نے اس کی آپ کو date دیوئیے basically چونکہ یہ پورے پاکستان میں تمام promises کو on board کرنا تھا اور یہ matching grant سے ہیں ہم one twenty five billion اگر پانچ سال میں دیں گے تو اتنے ہی صوبوں نے matching grants دینی ہے تو اور جو target سے وہ ہمیں صوبوں نہیں دینے ہیں لہٰذا ان کو under one umbrella minister of climate change میں اکٹھا کرنا تھا تو یہ اس کی جو date ہے وہ 29 اگست 2019 کو ہم نے اپنک نے یہ approve کر دیا سو اب یہ chairman ساب تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ bilion tree tsunami سٹارٹ ہو چکا ہے 29 اگست کی 2019 کی approval کے بعد لیکن ازاز جمہ کشمیر کو اور گلگل بردستان کو میری minister of climate change 100% جو ہے وہ پوری کی پوری وہ دے رہی ہے پیسے ہم دے رہے ہیں سیکنڈ جی جی محترمہ جی اب سیکنڈ انہوں نے جی سیکنڈ انہوں نے محترمہ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے نگبان اور کتنے لوگوں کو جابز دی ہیں میں نے ان کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس وقت 84,000 جو ہے وہ ہم لوگوں نے پاکستان میں وہ ہیں apply کر دی ہیں تو 84,000 نئے نگبانوں کو یا daily wages کو جو ہے ہم نے پاکستان میں bilion tree tsunami کے اندر جابز دے دی ہیں green jobs جی پروفیسر شہناز بلوچ صاحبہ جی supplementary جی میں بھی اسی اس سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بلوستان کے حوالے سے کوئی figureوں کے پاس ہے کہ کس بلوستان تو پورا ایک پورا ہی بنجر ہے آپ کو وہ پیسے وہاں لے کے جاتے بھائی خدا کا خوف کرو بلوستان بلکل سوکھا بنجر پانی بھی نہیں ہے چیزیں بھی نہیں ہیں employment بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو بہت چڑھ لگتی ہے کہ جب میں بلوستان کی بات کرتی ہوں مجھے صرف دو منٹ چاہیے میں اس کی بات پورے سیشن میں نہیں مانگوں گی رفیسر صاحبہ آپ سوال کریں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہاں پہ کیا اچھا اب ہر بات پہ کہ جی پرووینسز کریں گے وہ اگر بلوستان ہر لحاظ سے پیچھے ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے مجھے ایک اور بھی ہے کوئی نالائک لوگ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے آپ اپنی ٹیم میں شامل کریں ان کو اپریشیٹ کریں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں مجھے اس کا جواب دے کہ کون سے ڈسٹرک میں ہو رہا ہے اور کتنے درست لگے یہ کہیں گے جی محترمہ زرطاج گل سیوٹ اچھا چیمی صاحب جو محترمہ نے بلوستان سے ہم ان کے جذبات کی بڑی قدر کرتے ہیں اور یہ ٹھیک کریں کہ وہاں پہ بڑے ایکسپورٹس ہیں اور وہاں پہ بہت بڑے لکھے لوگ ہیں ہم بالکل اس بات کو مانتے ہیں اس لئے آپ کا پروپر بلوستان میں حصہ ہے چونکہ بلوستان نے خود اپنی زمین کے لحاظ سے اپنے موسم کے لحاظ سے اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے خود اپنے ٹارگیٹس انہوں نے دینے ہیں تو آپ کا جو بیسک فورم ہے وہ آپ کا پروونس ہمیں ٹارگیٹ دے گا ہم آپ کو میچنگ گرانٹس دیں گے اور یہ ہر جگہ پہ اپلائے ہیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی بلوستان کو ہم نے کتنے فنڈ دی ہیں تو آپ کا برابر کا حیثہ ہے ہم نے 903.673 ملین آپ کو ہم ابھی تک بلوستان کو ہم ریلیز کر چکے ہیں بلکہ آپ اپنے بلوستان حکومت سے پوچھیں کہ اس کے برابر انہوں نے کتنی میچنگ گرانٹ لگائیے کیونکہ اگر 50 روپے ہم دیتے ہیں تو 50 روپے صبح نہ دینے ہوتے ہیں اور ہم پورا آپ کا آن بورڈیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شہر میں یا کسی جگہ پہ بلوستان میں پلانٹیشن کمیں تو کائنلی آپ اپنے بلوستان گرمنٹ کے فورنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں وہاں پہ تارگیٹ آپ ہمیں سیٹ کر کے دیں ہم آپ کو وہ اپرو کر کے دیں گے اور ہم آپ کو اتنی میچنگ گرانٹس آپ کو لے کر دیں گے جی عزمہ ریاض صاحبہ تینکی جنابی سپیکر میرا کوسٹن یہ ہے کہ موٹر وے کے ساتھ جو گرین بیلٹ ایریا ہے وہاں پہ درخت لگانے کا کوئی پلان گورنمنٹ کی نظر میں ہے موٹر وے کے ساتھ مولانا عبدالسکور صاحب آغاز صاحب جی کوئیسٹن کریں جی سپلیمنٹری کر لیے جی میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ پشاور موٹر وے اور ہزارہ موٹر وے کے اوپر جو گرین بیلٹ جا رہی ہے اس کے اوپر پلانٹیشن کے لیے گورنمنٹ کی کوئی پلان ہے جی مطرمہ ذرتاج گل صاحب جتنے بھی موٹر وے اور ہائی وے ہیں تقریبا میرا خیال ہے یہ تیرہ ہزار کلومیٹر بنتے ہیں اس کے ساتھ منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے کمیونکیشن منسٹر کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کر لیا ہوا ہے اپنی شہرہ کے نام سے اور اس میں ہم خود بھی اور جتنی بھی سیول سوسائٹی کی لوگ ہیں وہ وہاں پہ درخت لگانے کیلئے آتے ہیں ہم ان کو اونرشپ بھی دیتے ہیں اپنی شہرہ کا مطلب بھی یہ یہ سیونٹی کلومیٹر اس وقت ملتان تو خانوال آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ہمیں سلطان فانڈیشن نے اس کے اوپر ہمیں درخت لگا کے دیئے ہیں یہ بالکل ہماری پلان میں شامل ہیں بلکہ اس پلان میں یہ بھی شامل ہیں کہ ہم انڈیجنس سپیسیز جو وہ علاقے کو سوٹ کرتی ہیں لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ سب سے ایکسپنسیو جو ہے وہ لینئر ہی پلانٹیشن ہے جو موٹر ویز اور ہائی ویز کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے بلینٹری سنامی میں ایم ایو میں کمیونکیشن منسٹر میں اپنی شہرہ کا پورا پروجیکٹ شامل ہے جس میں ہم آپ کو تمام موٹر ویز اور ہائی ویز پر درخت لگا کے دکھائیں گے اور لگا بھی رہیں مجھے آئیشہ رجب علی مجھے آئیشہ رجب علی مجھے آئیشہ رجب علی 20 اور 21 جولائی مجھے آئیشہ رجب علی مجھے آئیشہ رجب علی